السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونا درود السلام نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیعت پر صائف اللہ حضرت خالق بن ولید رضی اللہ عنہوں کی زمدگی کے واقعات کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش و خدمت کرتا ہوں حرمز نے غصے اور تن سے کہا سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں ہر بستے کی تمام آبادی کو باہر نکالیں اور دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو کوئی مسلمان سرحد کی طرف بڑھتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے ہی تیر چلا دو اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکال آئیں سپاہیوں نے گھروں میں گس گس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا اور تو وہ مردوں کو الگ کھڑا کر دیا سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا وہ گلیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے کر ادھر سے ادھر کرتے رہتے انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں جو ان کے اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں تمام آبادی خاموش رہی ایرانی کمانڈر نے اس سے سے چلاتے ہوئے کہا ہاں جواب دو کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بڑے آدمی کو گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف گسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون نہیں ہیں بڑھے نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں کمانڈر نے نیام سے تلوار نکار کر بڑھے کے پیٹ میں گھوپ دی تلوار زور سے باہر کھیچی بڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا کمانڈر ایک بار پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اچانکہ ایک طرف سے آٹھ دس گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے ان سباروں کے ہاتھوں میں بھرچیاں تھی ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہے ان میں سے کئی ایک کے حصے اور ان کے جسم میں برچیاں اتر چکے تھی اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے ایرانی فوجیوں کی تعداد چالیز تھی ان میں بھگدڑ مچ گئی ان میں سے آٹھ دن زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو ہٹتی جا رہی تھی اب پھر قریب آنے لگی تھی اب فوجیوں نے بھی برچیاں تلوارے تان لیں اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی پیچھے سے بستی کی آبادی ان پر ٹوٹ پڑی ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے سب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کے راستے پہ بستی کے لوگ حیل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشتخون کر رہے تھے اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملے کرنے کی جرات نہیں کی تھی ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا اب یہاں کے مسلمان اس لئے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع ملچ گئے تھی کہ مدینے کی فوج آ گئی ہے جن سواروں نے انہ ایرانی فوجیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے کچھ دوسری بستیوں کے تھے یہ بحث محض اتفاق تھا کہ وہ مسلمان عارسہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی سے کے قریب سے گزر رہے تھے انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے جب بڑھے کے پیٹ میں تلوار گھوپی تو سب نے آپس میں صلاح مشور آقیہ اور اپنے گھوڑوں کا روخ موڑ دیا ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے وہ بچتی بچ گئی مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا تھا تین چار روز سلسلہ چلا اس کے بعد ایرانی فوجیوں فوجی کو بستیوں کی طرف بھی توجہ دینے کی محلت نہ ملی ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا سرادی فوج کو بھی اس کے ساتھ لے لیا سراد سے نکل گیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سراد سے دور روک لے گا گا ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سراد سے بہت دور کازمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خائمہ زن کر دیا یہ مقام یمامہ اور عبلہ کے راستے میں پڑتا تھا ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کازمہ سے دور تھے انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے دو شطر سوار ملے انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ درتشتوں کی فوج کا کازمہ میں خائمہ زن ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں سے راستہ بدل لیا یہ شطر سوار مصنہ کے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حضیر کے حکم مقام تک اس طرح پہنچ جائیں کہ درتشت کی فوجوں کے ساتھ ان کی ٹک کر نہ ہو شطر سواروں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لئے آٹھ ہزار نفری کی فوج تیار ہے یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مصنہ بن حارسہ مظہور بن آئیدی اور حرمالہ السلمہ نے دو دو ہزار لڑنے والے جوان اکٹے کیے تھے اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیش خدمی کا راستہ اس طرح بدل لیا کہ کازمہ سے دور سے گزر کر حضیر تک پہنچے لیکن حرمس کے جاسوس بھی سہرہ میں موجود تھے انہیں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دور سے جاتے دیکھ لیا تھا لیکن وہ راستہ تھا جو حضیر سے نباس کی طرف جاتا تھا حرمز نے اپنی فوج کو خیمیں اگھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حضیر کی جانب کوچھ کرنے کا حکم دیا حضیر کے گرد گرد پانی کے کوئیں موجود تھے حرمز نے وہاں خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمیں گاڑ دیے اس طرح سے پانی بھی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا خالد رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شطر سوار ان کے راستے میں آئے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اطلاع دی کہ دشمن حضیر کے مقام پر پانی کو کنوں پر قابض ہو چکا ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور آکے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بون بھی نہیں مل سکتی تھی فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال لیا لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ فوج میں بے اتمنانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کو نام و نشان نہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہوں ہماری پہلی جنگ پانی کے لیے ہوگی پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو کہ تم نے جنگ یہ لی سالہ ریالہ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب یہ خون ریز جنگ لڑنے کو تیار ہو گئے اور اب لشکر کی نفری بھی اٹھارہ ہزار ہو گئی تھی مسنا بن حارسہ مزعور بن عیدی حرملا سلمہ دو دو ہزار آدمی لے کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے آمی لے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جوہلچی حرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤں میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ حرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے اس کی ایک لاکھ درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے مسنا بن حارسہ نے جو پاس سے بیٹھا ہوا تھا خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے انسان کے سر پر کیا رکھا ہوا خدا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے اس کے عزائم کیا ہے اس کے نیات کیا ہے وہ سوچتا کیا ہے ایک لاکھ درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کیا حرمز اتنی قیمتی ٹوپی بہنتا ہے مسنا بن حارسہ نے جواب دیا ستارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے مسنا بن حارسہ نے کہا ان کے ہاں حسب نصب کے حساب کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو علیہ حسب و نصب کے ہوں جنہوں نے ریایہ میں بھی شاہی دربار میں توقیر و وضاحت حاصل کر رکھے ہو اس وقت حرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے کوئی اور ایک لاکھ درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلگی میں بھی بہت قیمتی ہیرہ لگا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پھر انہوں نے اپنے سروں پر بھی ٹوپیاں سجائے لی تھی کہاں ہیں وہ اور کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مارعوب نہیں کر سکتے اور نہیں کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ آتش فرس کی فوج لڑنے میں کیسی ہے میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے مثلا منہ عرصہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا کہ فارس کے سپاہی جرہ اور ہتیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے سر پر لوہی کی زنجیروں کی خود بعض اوپر کسی دھاتوں کا خول ٹانگیں آگے اور طرف اور پیچھے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی ہتیار اتنے کے سپاہی کے پاس ایک برچی ایک تلوار ایک وزنی گرز ایک کمان اور ترکس ہوتا ہے جس میں ہر سپاہی تیس تیر رکھتا ہے اور لڑنے میں کیسے ہیں جورت اور عقل سے لڑتے ہیں مصنہ منارسہ نے جواب دیا ان کی دلہری مشہور ہے خالد نے کہا مصنہ کہ تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی اتنے کمزور ہیں کہ ان کے جورت کی حد کیا ہے ان کے جورت کی حد آہنی خود بازوں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خول وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہی کو کٹ دیتا ہے لوہی کے تلوار اور برچی کے انی جذبے کو نہیں کٹ سکتے جرہ اور دھات کے چمڑے کے خول ہفاظت کے چھوٹے ذریعے ہیں یہ خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے پھر اس میں اتنی سی جورت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے سپاہی کے جرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں خالد نے قاسد سے کہا سالاروں اور کمانڈروں کو فوراں بلاؤ خالد نے حکم دیا فوری طور پر قازمہ کی طرف کوش کرو اور کوچھ بہت تیز ہو حرمز حزیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا وہ قازمہ سے اپنی فوج کو یہاں لے آیا کیونکہ خالد کا لشکر حزیرہ کی طرف آ گیا تھا اب یہ لشکر پھر قازمہ کی طرف جا رہا تھا دونوں فوجوں کے چند ایک گڑھ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے حرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر قازمہ کی طرف کوچھ کر گیا ہے تو حرمز نے اپنی فوج کو قازمہ کی طرف کا کوچھ کا حکم دے دیا حرمز کو اوبلا کی بہت فکر تھی یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا یہ تجارتی مرکز تھا ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو تباہ رکھنے کے لیے اوبلا میں فوج رکھی گئی تھی حرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد کا لشکر اوبلا تک نہ پہنچ سکے حرمز کو اوبلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا تھا کیونکہ مسلمان اوبلا کے جنوب میں کازمہ کی طرف جا رہے تھے مسلمانوں کے لیے کوچھ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا مسلمان کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے سپاہی ہلکے پلکے تھے وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی جرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے اس لئے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے ایک دو دن ایک دو دن ہی پہلے وہ کازمہ سے حزیرہ آئے تھے اس کوچھ کی تھکان ابھی باقی تھی اور انہیں ایک بار پھر کوچھ کرنا پڑا وہ بھی بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کازمہ کے علاقے میں پہنچا جائے اس کوچھ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا حرمز کی فوج جب کازمہ ہمیں پہنچے تو مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھے مسلمان سپاہی سہرائی لڑائیوں اور سہرہ میں نقل حرکت کے عادی تھے خالد حرمز کو یہ تاثر دینے کے لئے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کر دے دے گا لشکر کو تین ایک سو میں تقسیم کر دیا خود قلب میں رہے دائیں اور بائیں پہلووں کی کمان آسم بن عمرو اور عیدی بن حاتم کے پاس تھی عاصم بن عمرو قاقعہ بن عمرو کے بھائی تھے عیدی بن حاتم قبیلہ تعایے کے سردار تھے جو دراز قد مضبوط جسم والے اور بڑے بہادو جنگ جو تھے حالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ حرمز نے بھی اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا قلب میں وہ قدرہ اور دونوں پہلووں کی کمان شاہی قنان کے دو افراد عباز و انش جان کو دی حرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی سپائیوں کی ساسیں پھولی ہوئی ہیں انہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے حرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ قازمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا ان کے سامنے ریگستانی مائدان تھا اور ایک طرف بے آب اور ٹیلہ نمہ پہاڑیوں کا سلسلہ تھا حالد عدی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے پڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا اپریل چھس سو تینٹیت عیسوی کے پہلے ہفتے کا دن تھا جب مسلمان پہلے بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے میں آئے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ حرمز کے ایک سالار نے اس سے کہا اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکہ لڑے بغیر ختم ہو سکتا ہے مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے حرمز نے سالار سے کہا فوج سالار سے حرمز نے سالار سے کہا فوج سے کہو زنجیریں باندھ لے میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں سب سے پہلے یہی مرے گا اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ کہ ایرانی فوجی کے فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ پانچ سے دس سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے تھے ان کے درمیان فاصلہ اتنا ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے زنجیریں باندھ کر لڑنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن ان کے گھڑ سوار جب ان پر حملہ بھولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے زنجیریں گھونوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی ہیں اور گھوڑے گر پڑتے لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر بندے سپاہی میں سے ایک دو زخمی یا حلاک ہو جاتے تو باقی بیبس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بن جاتے تھے اس جنگ کو جو حرمز اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے کسی نے بلند آواز سے کہا وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لئے باندھ رہے ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا فتح ہماری ہے اللہ نے ان کے دماؤں پر مہر لگا دی ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ سوچ کر کازمہ سے حضیر اور حضیر سے کازمہ کو کوچھ کیا تھا کہ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا حرمز کی فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لڑی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کو آرام کے محلت نہیں دی تھی اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا تھا خالد رضی اللہ تعالی نے سوچ لیا تھے کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں سے کس طرح لڑائیں گے حرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے ان کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے حرمز نے للکار کر کہا کہاں ہے خالد آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالاروں کے درمیان ذاتی مقابلے کے لیے ایک دوسرے کو لڑ گارتے تھے دونوں فوجوں کے آجمی انفرادی طور پر آگے آ کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا جنگ سلاسل میں حرمز نے خدا آگے آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے علیہ القارہ حرمز مانا ہوا جنگ جو اور بہدر آدمی تھا تیاغذنی کی مہارت اس کے جسم میں موجود تھی اور بہت طاقت بھی تھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی لیکن حرمز زیادہ طاقتور تھا اس کے للکار پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حرمز کے سامنے جا کر رکے حرمز گھوڑے سے اترا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے سے اترنا کا اشارہ کیا دونوں نے تلواریں نکال لیں دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے پہنٹرے بدلے گھوم گھوم کر ہر ایک دوسرے پر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اور پیتروں میں فورتی آگئی دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھی حرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد کی تلوار سے نہیں بچ سکے گا وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی تلواریں فیصلہ نہیں کریں گی حرمز نے کہا آ خالد بغیر ہتیار کے آگے کشتی لڑ خالد رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے کشتی میں حرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا مگر محرخ لکھتے ہیں کہ حرمز کی چال کچھ اور تھی اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ حرمز کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیں کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ ان کو دونوں طرف سے گھیرے میں لے لیں اس کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو یعنی وہ تماشائی بنے رہیں ان میں سے ایک محافظ خنزر نکال کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر دے جنگ جو اس طرح دھوکہ نیات نہیں دیا کرتے مگر حرمز کمینگی کی وجہ سے مچھور تھا حرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگانے لگے اور ترغیب میں ہوتے گئے وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے وہ گھیرہ دنگ کرتے رہے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بڑھ گئی حرمز نے فورتی سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں بازوں اس طرح جکڑ لیے کہ اسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہ بغلوں میں ان کے ہاتھ آگئے محافظ قریب آگئے حرمز نے اپنی دمان میں محافظوں سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے اشارہ سمجھ گئے انہوں نے خطرے کو بھاپ لیا جس میں تمام طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کی حرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما دیا پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو کر گھومتے رہے حرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمز کے بازو کو اپنی بغلوں میں جکڑ دیا اور ہاتھ حرمز کی بغلوں میں ہاتھ لے جا کر اسے گھوماتے رہے اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ داؤں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا وہ تھک چکے تھے اچانا کے ایک طرف سے گھوڑا سرپڑ دوڑاتا آیا جس نے حرمز کے محافظوں کے دائرے کو کٹتا گزر گیا تین محافظ زمین پر تڑپنے لگے ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا اور دو گھوڑسوار تلوار نے کٹ دیئے تھے گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر حرمز کے محافظوں کی طرف آیا محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی اور پھر بھی تین محافظ گرے اور تڑپنے لگے باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا یہ سروار قاقعہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قمک کے طور پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا جنس لشکر میں قاقعہ جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا ان سواروں نے نظریں ہٹا کر سب نے حرمز و خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا حرمز پیٹ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیٹ پا بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے خنجر سے حرمز کا خون ٹپک رہا تھا قاقعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمز کے محافظوں کی نیت وہاں اپلی تھی اور کسی کے حکم کیے بغائر گھوڑے کو ایگڑ لگا کر محافظوں پر جا کر حلہ بولا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ حرمز کی لاش سے اٹھے حرمز کی لاغ درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی ٹوپی اور اس کے خون میں لتڑا ہوا خنجر بلد کر کے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اس نے دائیں بائیں اور طرف سے ایرانیوں پر حملہ کیا ایرانی اپنے حرمز جیسے سالار کے موت سے بدل ہو گئے تھے لیکن اپنی روایتی شدات سے وہ دستبردار نہ ہوئے ان کے تعداد مسلمانوں کے نزبت کافی خاصی زیادہ تھی ہتھیاروں اور گھوڑے کی لحاظ سے بھی انہیں برطری حاصل تھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ گئے نظر یہی آرہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی یا کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانے اور بان کرنے پڑیں گی ایرانی صفائی پانچ سات یا دس ایک ایک زنجیر میں بندے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے کو روک رہے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سوالوں کا استعمال کیا گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کیا کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح استعمال کیا کہ ایرانی پیادوں کو بھاگنا پڑا اور جب بھاگنا دوڑنا پڑا تو ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کرتے رہے آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکان کے تھکان کے آثار نظر آنے لگے انہوں نے اپنے روایت کے مطابق جو زنجیرے باندھ رکھنے تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں ہتھیاروں کی برطری بوال جان بن گئیں ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکرنے لگیں ان کے قلب کی کمان جو حرمز کے مرتحی ختم ہو گئی تھی ان کے پہلیوں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بند ہی نہیں تھے ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے قباز اور انوش جان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا لے گئے لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا شام تاریخ ہو گئی تھی تو یہ سلسلہ خونی سلسلہ رکا مسلمانوں نے مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری طرح شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتے جذبہ لڑا سکتا ہے اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا خالد رضی اللہ تعالی wanted اسے پانچ حصوں میں تخسیم کیا چار حصے اپنے لشکر میں تخسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ المنورہ حضرت ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو بھیج دیا ہر مس کی ایک لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ تعالی انہوں خلیفہ کو بھیج دی خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالی انہوں کو بھیج دی کیونکہ یہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کے مالی غنیمت کے طور پر جیتنے والے کا اینام یا حق ہوتا ہے یہ ٹوپی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ملکیت تھی اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ایک اور بھی جانکاری دے رہا ہوں کہ ہر انسان یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری سے واقف ہے لیکن آج میں آپ کو ایک خاص چیز ایک اطلاع بھی دے رہا ہوں کہ انیس ستمبر چھس سو چونتیس عیسوی انیس ستمبر جو کل کا دن گزرا ہے انیس ستمبر کا اسی دن انیس ستمبر چھس سو چونتیس عیسوی میں مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہ سال آری میں دمشق سہر کو فتح کیا تھا مسلمانوں کے فتح سے پہلے یہ بازنٹینی بازنٹائن گورنمنٹ کا بازنٹینی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا جسے سلطنت کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں گنا جاتا تھا اور بعد میں مسلم سلطنتوں کے دور میں بھی اس کے گنتی دنیا کے سب سے قیمتی شہروں میں ہوتی رہی اور اب یہ شہر سیریا کی راج دانی ہے لیکن آج کل اس کا ایک کیا حال ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی ہو نہ صرف